میں کانون کی حفاظت کے لئے خطریں مول لیتا ہوں اور تم کانون توڑنے کے لئے کانگریس کے نیتا بتائیں کہ کانگریس کی نیتا ماں اور کانگریس کے نیتا ان کا بیٹا کیا وہ کارٹ میں جمانت پر چھٹے ہوئے ہیں جب بتائیے یہ آپ پر ایف آئی آر کیوں ہوئی ماں بیٹے پر کیا عارف لگا کارٹ میں سے آپ کو جمانت کیوں لینی پڑی یہ کانگریس کے نیتا ماں اور بیٹے کے اوپر پانچ ہزار کروڑ روپیوں کے گھوٹا لے کا عارف ہے اور اس لئے جمانت پر نکلے ہوئے ہیں ارے جس پارٹی کے مکیا جمانت پر چل رہے ہیں ہے وہ ہمیں سوال پودھ رہے ہیں مریندر موردی تھی کے ہاتھ مضبوط کریں گے ہے کارٹ پا کے کارکرسا سے ہٹیار کو جھر میں ڈالیں گے ہے کرناچک کو ڈیس کا نمبر ون ڈیس کے بنایں گے ڈالیں گے وہ دو تھے اس نے دیش کو نقصان ہو رہا ہے چھوٹا دکاندار ختم ہو گیا چھوٹا گیا پاری ختم ہو گیا اکھنڈ من تھن کے سبھی درشکوں کو نمسکار میں ہوں شے کتری پارٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اکھنڈ من تھن 2019 کے شولے اس ویشش ویب سیریز میں آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے آج اس کی اگلی کڑی جو ہے وہ ہے آدھاریت شیو سینہ مکیا ڈدھو تھاکرے جی کے بھویشے پر اور ڈدھو تھاکرے جی کے بھویشے ہمارے ساتھ پہلے کی طرح اپستید شریصاند بیترہ اشوک جی بہت بہت سواغت ہے شریصاند بیترہ اشوک جی 2019 کے شولے میں بہت سارے درشک ہم سے پرشنے پوچھتے رہتے ہیں ویبین نیتاؤں کے بھویشے پر اور آج جو پرشنے درشکوں نے آپ کے لئے پوچھا ہے آپ سے پوچھا ہے وہ ہے کی کیا لاکھ اسہمتی کے باوجود ڈدھو تھاکرے جی انڈیا میں کیا بنے رہیں گے 2019 کے شولے میں آپ کی بھویشے ماری کیا کہتی ہے ڈدھو تھاکرے جی کے بارے میں دیکھئے اس چیز کا جواب دینے کے لئے ہم کو اڈدھو تھاکرے جی کی جنم کنڈلی کا تھوڑا سوکش مشیلیشن کرنا پڑے گا ان کے دوادش بھاو میں چندرمہ جو ہے وہ راہو دوارہ گھرہنیت ہے جبکہ چندرمہ اور راہو کا کمبینیشن کیونکہ راہو جو ہے سنگ راشی کا اتم مانا جاتا ہے لیکن وہ چندرمہ کے ساتھ ہونے کے قارن وہ ان کو ایک گرہنی یوگ دے رہا ہے اور ان کی کنڈلی کا جو ریزلٹنٹ میں دیکھ رہا ہوں ان کو این انیشیل جو ہے ان کی پراکرم کے لئے بہت بڑی ہے اور ایم انیشیل ہمیشہ ان کو ڈوب ہوئے گا تو ان کو زندگی میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کی این این اور اے انیشیل سے بچ کے رہیں اور ان کو وی اور ان کے سجھاؤ ایون ایچ کے سجھاؤ بہت بڑیہ رہیں گے ابھی ان کی برسپتی کی مہدشہ چل رہی ہے برسپتی ان کا جو ہے فورت ہاؤس میں ہے پاورفل ہے ساتھ میں شنی بیٹھا شنی برسپتی کو اور پاورفل کر دیتا ہے اور برسپتی اپنی ہی راشی کا ہے سبتمیش بھی ہے تو برسپتی کے اندر ان کا جو ہے بودھ کا انتر ہے بودھ دشمیش اور لگنیش ہو کر دشم بہا میں بیٹھا ہوا ہے تو اگر یہ بدھی مطا سے چلتے ہیں تو ان کو چھٹ پٹاٹ نہیں دکھانی چاہیے جو کرنٹ سیچویشن ہے اس میں رہے ہیں وہ اس گندگی میں مت پڑھیں مہا گھڑ بندن والی سوچیں بھی نہیں کیونکہ ان کی کمپٹیپلٹی موڈی جی کے ساتھ بہت بڑی ہے اور موڈی جی ان کو پورا سممان دیں گے ٹوٹالٹی میں موڈی جی ان کو پورا سممان دیں گے صرف ان کی کہیں پہ ایگو کلیش ہے جو نقصان دے رہی ہے ادروائز ان کا پچیس دسمبر دو ہزار بیس تک گولڈن پیریڈ آف لائف چل رہا ہے تو اس میں کوئی بھی بھرمیت ہو کر یہ گلت نیڑنے نہ لیں جو بعد میں ان کو اپنے ہی پیر پہ کلہڑی مارنے والا ثابت ہو کیونکہ ہندوت کا جو ازنڈا ہے اس کے جنم داتا جو ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں بہت پاورفل ہی جنہوں نے سب سے پہلے اس چیز کو سامنے کیا تو وہ ماننی سورگیہ بالا صاحب تھاک رہے ہیں ان کے پتر ہونے کے کارن یہ ایم انیشل کے کارن کہیں بچھلی کر کے چناؤ لڑتی ہے تو کیا اس کے لئے یہ فائدے کا سودہ ثابت ہوگا دیکھئے ادف تھاکرے جی کا سمیں اس ٹیم گولڈن پیریڈ آف لائف جو ہے وہ چل رہا ہے لیکن ان کو جو ہے کوئی بھی چیز بھرمیت ہو کے اگریسیو ایسا ڈیسیزن نہیں لینا جو ان کے بھویشے کو نقصان دے تو میرے حساب سے یہ ڈی اے کا ہی پارٹ ہوں گے تو اس لئے کہیں پہ بھی کیونکہ گولڈن پیریڈ میں کوئی آدمی غلط ڈیسیزن نہیں لیتا ہے جس پرکار سے ماننی ادھو تھاکرے جی جس پرکار سے پشیم منگال کی مکہ منتری جو کی ہندوتو کے خاتمے پر تلی ہوئی ہیں ان سے ہاتھ ملا کر کے کیا یہ سندیش نہیں دے رہے ہیں کہ وہ ہندوتو کی اپنی کٹروادی چھوی کو چھوڑ کر کے مسلم توشٹی کرن کی اور آگے بڑھ رہے ہیں اور کیا ایسا کرنے سے وہ پونٹ تیہا بی جے پی سے الگ ہو جائیں گے اور ایسا ہونے کے باد ہی وہ سمیہ آئے گا جب بی جے پی میدان میں اکیلے کھیلے گی اور اس کا فائدہ اٹھائے گی نہیں مشکل ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا جی شیسن بیتراشوک جی اور کیا بی جے پی سے الگ ہو کر کے شیوس سے نا آتم گھاتی قدم اٹھائے گی اور یہ اس کے لئے بہت بڑی کشتی والا قدم مانا جائے گا ایسا ہوگا نہیں کیونکہ ان کے گرہی ایسے ہیں یہ ایسی گلتی نہیں کریں گے جی شیشن بیتراشوک جی اور اس سمیہ جو مہاگٹ بندن میں جو گھٹک دل جڑے ہوئے ہیں ان میں ہر دل کا سپنا ہے پردھان منتری بننے کا جیسا کی کرنا ٹک جی 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 کمار سوامی جی وہ بن گئے مکھے منتری تو ان کو لگ رہا ہے کہ مہاگٹ بندن میں کیا پتا کس کی کم سی سی بھی سپنا دیکھ رہے ہیں NDA کو چھوڑ کر مہاگٹ بندن میں شامل یہ اپنے دائرے کو ابھی مہاراشٹرہ میں ہی سکسسفول رہیں گی ابھی اس کے لئے بہت سمیں ہے لیکن اگر ادھک سیٹیں آتی ہیں تو سائل وہ ایک نیڑا ایک بھونی دو ہزار چھبیس کے بعد ان کے یوگ بنتے ہیں اس میں چھبیس میں کیا فائٹ ہوگی اس ٹیم کی گوچر ابھی دو ہزار بیس تک بہت بڑی سمیں اگر انہوں نے کوئی گلتی نہیں کی تو کنسسٹنٹ گروت کا سمیں اگر کوئی گلتی کر لی تو اپنے پیر پہ کلھاڑی مار لی تو پھر جی شیو سنبیترہ شکجی اور کیا اگر شیو سے بی جی پی سے الگ ہو کر جنڈا ہے وہ جنڈا جو لے کے چلے گا اس میں شیو سینہ کا مکھے رول رہے گا تو اس لیے ان کو دور کی سوچ کے decision لینے چاہیئے جی سی شنبیترہ شوک جی اور جس طرح سے شیو سینہ جت کا جو شبھارم بوا تھا وہ بالہ صاحب تھاکری جی کیا ایک طرح سے اپنے سیاسی کریئر کا انت کرنے جا رہے ہیں صرف شیف سینہ گانی کسی بھی پارٹی کا ہندوت کے وپریت راشتو واد کے وپریت بولنا جو ہے آتم گھاتی ثابت ہوگا 2019 کا جو اجنڈا ہے 2019 کے جو الیکشن ہے جس میں راشتو وار اور ہندوت کے اجنڈے پہ وکاس تو ہے ہی کیونے وکاس تو آپ باتوں سے نہیں کر سکتے وکاس تو آپ کر کے دکھانا اور وہ ہو رہا ہے لیکن جس چیز پہ خطرہ مندرہ رہا ہے ہمارا جو سب سے پرول شترو ہے اس کے اجنڈے کو اگر ہم implement کر لیتے اپنے دیش میں تو آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا یہ وپکش کو بھلی بانتی سوچ لینا چاہیے کہ کسی بھی ایسی ڈیبیٹ میں جہاں چت بھی اور پٹ بھی جو ہے رولنگ کی ہو وہاں پہ مت بھیڑیں کیونکہ اپنے پیروں پہ وہ کلھاڑی مارتے ابھی جتنی بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہیں اس میں چت اور پٹ دونوں جو ہے رولنگ کی ہے آپ راشت بات کیا کہ بھولوگے بھولوگے تو اپنے پیر پہ گھوڑے بھولوگے پھر بھولوگے کہ ہم جو بھی بولتے ہیں اس کا ایمپیکٹ ہمیشہ نیگیٹیو آئے گا تو ویسا نہ کریں جی سی شاند بیتر اشوک جی کے سدرشن چکر جوتیش کے مادیم سے کہ کس پرکار سے 2019 کے شولے میں ادھو تھاکر جی کی بھومی کا رہے گی آپ کو ہمارا یہ کرکرم کیسا لگا اپنی رائے ہمیں ہماری واتسپ نمبر 700 541 4965 پر آپ دے سکتے اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگا ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں لیکن ایک بار پھر انورود آپ سبھی درشکوں سے ہے ہندو مسلم سے خیسائی سبھی ملکر دیش کی ترقی میں اپنا یوگدان دیں دھارم بھید بھولائیں کیونکہ ہر دھرم اشور سے ہی جوڑتا ہے اور ہر دھرم کی جو آخری منزل ہے وہ اشور ہی ہے تو اشور تک کسی بھی مادیم سے پہنچیں ہم کسی کو اس بات پر ایک طرح زبردستی نہیں بنائے رکھنے میں ہمارا سیوگ کریں ہماری چینل کو اتنا سمیح دینے شیئر کرنے سبسکرائب کرنے اور لائک کرنے کے لئے آپ سبھی درشکوں کا ریدے سیاب سبسکرائب 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 جے گولی اور آدمی تھی بہت بین سبسکرائب اب ٹھیک ہے کانگریس کے نیتا کان کھول کر سن لی جی اگر سیماؤں کو پار کروگے تو یہ موڈی ہے لینے کے دینے پڑ جائیں گے اگر میرے جواب سے آپ سنتشت نہ تو جینو جیسے کچھ سکشن سنستانوں میں ادھیاندت چھاتر راست ماتا کوئی چھت بچھت کرنے کا کچھ ست پریاس کریں اس کے خلاف ہی نارے واجی کریں کہ درسیویہ دیش دیکھ رہا ہے اچھے دن کا وعدہ پندرے لاکھ ایکاؤنٹ میں پہنچ جائیں گے وہ وعدہ کالا دھن آئے گا وہ وعدہ سیماوں والے وعدہ تو تمام وعدے جو جنتہ کے بیچ میں کیے تھے ایک بھی وعدے پر کین سرکار کھری نہیں اتری آپ کی یہ تپسیہ میں اسے بیاج سمیت لوٹاؤں گا وکاس کر کے لوٹاؤں گا ربی ایک جنتہ پارٹی نے چناؤں مینی پیسٹو ایک بچن نامہ کے رکھ میں آپ پہ زامنے رکھا ہے یہ بچن ہے یہ بچن ہے بleshا تچاریوں پر لگان لگانے کا یہ بچن ہے آتونی کھNika کھن ہے یہ بچن ہے ZukunftDuğlапuan کا یہ بچن ہے روزگار کا یہ بچن ہے ہوتیمیوں کے لئے praticamente what do you think of Mr. Modi appli Mr. Modi as a person I don't know him - You don't know him I don't know the person sert مجھے پارلیمنٹ اور اکیشنی لیت فانکشن بات ای کنٹ سی ای نوہیم فرنٹ کمپنی کے دوارا اس کا پیمنٹ کیا جائے گا یہ بات پیہ ہوتی ہے اور یہ بخایدہ اکٹوبر دوزہ سترہ میں کئی اکباروں میں چھپتا بھی ہے اور اس کا خنجن کانگریس پارٹی نہیں کرتی اور آج کریسٹیفر وائلی نے تو بتا ہی دیا کہ کانگریس پارٹی کلائنٹ ہے ان کی یہ ہاتھ ہم کو دے دے تھاکر یہ ہاتھ ہم کو دے تھاکر موسیقی